السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو ایک نیو ریسی پی سکھاؤں گی آج میں آپ کو ایک خوشبودار مٹن کی کلیجی گھردے اور دل بنانا سکھاؤں گی یہ تینوں چیزیں مکس کر کے خوشبودار ہم کیسے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پاول لے لیا اور کلیجی کو میں نے کلیجی دل گھردے تینوں چیزوں کو میں نے دھو کر ان کا تمام پانی نکال دیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ تک دودھ تو اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے دودھ ڈالنے سے ایک کپ تک آپ لوگوں نے دودھ ڈال دینے اور جو کلیجی میں خون وغیرہ رہ جاتا ہے وہ دودھ کے ذریعے دودھ میں چلا جاتا ہے اور باقی تمام سمیل اس میں سے ختم ہو جاتی ہے آپ لوگوں نے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈھک کے رکھ دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اس کو ڈھک کے رکھیں گے اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ تقریباً آدھے گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم ایک پین میں میں نے آئلے دیا اور اس میں دو چمچ میں ڈال دوں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن کی ہشبو آنے تک اس کو پکاتے ہیں دوسری طرف آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے کے بعد ماشاءاللہ سے جو یہ دیکھیں کلیجی کتنی خوبصورت اب لگ رہی ہے ٹھیک ہے تمام اس کا جو ہے دودھ چھال لیں گے ایسے کر کے اور اس کو کلیجی کو اچھی طرح سے دھولیں گے ان تینوں چیزوں کو کلیجی گھر دے اور دل کو اچھی طرح سے دھولیا ٹھیک ہے ایسے آپ لوگوں نے دھولے نے دوسری طرف ادھرک لیسن کی خوشبو آنے شروع ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ٹیمارٹروں کا پیسٹ آپ چاپ کی ہوئے ٹیمارٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں پیسٹ ڈال دیٹری ہوں اس سے بہت ہی زبردست مسالہ بھونتا ہے اویل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہلتی پاوڈر نمک لال مرچوں کا پاوڈر دھنیا پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور ایک چمائے زیرا یہ جو ہے بہت ہی خوشبودار اس کو کلیجی کو بنائیں گے تو اچھی طرح سے اس کو مکس کریں مسالے کو بہت اچھی طرح سے بھونہ کریں اویل اوپر آنے تک ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر نیکس ٹیپ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے کلیجی گھردے اور دل یہ تینوں چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے بہت زبردست طریقے سے آپ لوگوں کی مکسنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایسے دیکھیں کتنے ماشاءاللہ خوبصورتی آ رہی ہے آپ لوگوں نے بھی یہی چیزیں یوز کرنی ہے اور آپ یقین مانے ذرا سی بھی اس میں سمیل نہیں آ رہی آپ سے باتیں بھی کرتی رہی اور اس کو بھونتی بھی رہی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اویل اوپر آ چکا ہے دو منٹ اس کو بھوننے سے اویل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کو گلانے کے لیے تقریباً ایک کپ تک اس میں پانی آئٹ کریں گے یہ کیونکہ بہت جلتی گل جاتی ہے تو ایک کپ تک میں اس میں پانی آئٹ کر دیا میں نے اور اس کو دس منٹ کے لیے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تو دس منٹ ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر نیکسٹ اپ کریں گے تو دس منٹ میں اس کو پکا لیتی ہوں دس منٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ہم لوگوں نے پانی ڈالا تھا وہ خوشک ہو چکا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے ہماری تینوں چیزیں خوشبودار تیار ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن جوس بہت ہی زبردست اس سے ذائقہ آئے گا ٹھیک ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں لیمن جوس کو ایسے ٹھیک ہے دو منٹ اس کو مکس کرتے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے گرام مسالہ پاوڈر گرام مسالہ پاوڈر کی بہت ہی زبردست خوشبو ہوتی ہے اس میں ہم لوگ ڈال دیں گے مزید خوبصورتی اور خوشبو کے لیے کسوری میتی ٹھیک ہے یہ ڈال دیں جتنی آپ لوگ ان پر محنت کریں گے اتنے زبردست آپ لوگوں کی یہ ریسیپی تیار ہوگی ایس پیشل ریسیپی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کر دی ہے فائنل اکا چکی ہے یہ ہماری ایس پیشل ریسیپی ہے آپ اس کو ایس پر ضرور بنائیں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسیپی کیسے لگی اگر اچھی لگے تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھے کمنٹ کریں انشاءاللہ کل نیو ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ